سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمب کے دماد پی آئی اے کے ہوتل کو ٹرمب ٹاور بنانا چاہتے تھے تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نچکاری کو روک دیا گیا ہے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے اوپر روزانہ پریس کونفرنس ہو رہی ہے روزانہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں لیکن شکر ہے یہ معاملہ بھی حل ہو گیا ہے اس حوالے سے کھل کر بات کرنی چاہیے پی آئی اے کے ہوتل کے حوالے سے ٹرمب کے دماد سے بات ہوئی تھی جو اسے ٹرمب ٹاور بنانا چاہتے تھے لیکن اچھی بات یہ ہے عمران خان صاحب نے اس کو روک لیا ہے خیال رہے کہ کبینہ کمیٹی برائے نچکاری نے روزویلٹ ہوتل کی نچکاری سے متعلق ٹاسک فورس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جمعیرات کو مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کبینہ کمیٹی برائے نچکاری کا اجلاس ہوا جس میں روزویلٹ ہوتل نیو یارک کے مستقبل کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا اجلاس میں روزویلٹ ہوتل کی نچکاری سے متعلق ٹاسک فورس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں ایوییشن ڈیوین کی سفارشات کی روشنی میں ٹاسک فورس ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ ہوا ٹاسک فورس وزیرا نچکاری کی زیر صدارت قائم کی گئی تھی موسیقی